بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو کا آغاز کریں گے ہمارے ہمسایہ ملک طالبان جس کا پاکستان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور وہاں ہونے والی تمام تر دیویلمنٹس جو ہے ان کا برائے راست پاکستان پر اثر انداز بھی ہوتی ہیں اور پاکستان اس میں کسی نہ کسی طریقے سے انوال بھی ہو جاتا ہے برحال امل معاہدہ جو ہے وہ اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے امریکہ نے طالبان کے ساتھ پچھلے سال سے جو ہے وہ امن امل کے لیے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کی اور پاکستان نے پاکستان نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا اسی حوالے سے پیش رفت ہوتی رہی اور تقریباً کوئی بائیس کے قریب جو ہے وہ نشستیں ہو چکی ہیں ابھی تازہ ترین جو طالبان کے ترجمان ہیں قطر میں دوہا میں جو ان کا آفیس ہے اس کے سحیل شہین ان کی طرف سے ایک تازہ بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ماہ کے آخر تک جو ہے وہ امن امل مائدہ ہونے کی توکو ہے اور اس پر دسخت ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک شرط بھی رکھی انہوں نے کہا ہے جب تک پرتشدد کاروائیاں نہیں رکیں گی اس وقت تک اس پر پیش رفت نہیں ہو سکتی اس وقت تک دسخت نہیں ہوں گے اور اس حوالے سے بھی ان کا کہنا ہے کہ جلد ہی دونوں جانب سے ایک بیانیاں جاری کیا جائے گا آلامیاں جاری کیا جائے گا جس میں اعلان کیا جائے گا کہ دونوں طرف سے جو ہے پرتشدد کاروائیاں روکنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے بعد بہت جلد جو ہے وہ امن امل مائدہ پر دخت ہوں گے اس کے علاوہ ساتھ دوسری طرف ہم اگر مشرق کی جانب چلیں تو بھارت میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے چوبیس فروری سے اپنے دو روزہ دورے کا آغاز کر رہے ہیں چونکہ امریکہ ایک بڑا ملک سپر پاور ہے اور ان کے صدر کا دورہ جو ہے بڑی خصوصی اہمیت کا حامل ہے اور امریکہ کی بھارت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی بات اگلوائے جس سے پاکستان پر جو ہے وہ کوئی کاروائی کا پس منظر نظر آئے یا جس کی وجہ سے پاکستان کے خلاف کوئی جو ہے وہ میڈیا پر گفتگو ہو سکے تو ان کا دورہ امریکہ جو ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور آخر میں آج دو سو روز مکمل ہو چکے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کرفیوں کے اور وہاں جو پبندیاں نافذ کی ہوئی ہیں بھارت نے اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب موین ازر صاحب سینئر صحافی تیزیہ نگار ان کے ساتھ جناب فاروق بنگی صاحب اور جناب شویب الدین صاحب شویب الدین صاحب آپ سے گفتگو آغاز کرتے ہیں ابھی حال ہی میں اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انتینیو کوترس نے دورہ کیا ہے پاکستان کا یہاں ایک بہت اہم کانفرنس ہوئی وہ بھی مہاجرین کے حوالے سے تھی ہم نے چالیس سال سے جو ہے وہ افغان مہاجرین کو پالا ہوا ہے ان کی یہاں ہم مہمان نوازی کر رہے ہیں ان کی کئی نسلیں یہاں جو ہے اب آباد ہو چکی ہیں اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی پیشرفت ہوئی اس کانفرنس میں اور اس کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے پس منظر میں جو تھا معاملہ وہ امن کی حوالے سے تھا اور اس میں کافی پیشرفت ہوئی اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سہیل شہین صاحب نے جو دوہا میں قطر میں جو ان کا آفیس ہے تالبان کا وہاں سے انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا جو بڑا خوش شاہند ہے کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی معاملہ جو ہے امن امل کی طرح بڑھ رہے ہیں خدا کرے کہ جی ایسا مقین ہو سکے کیونکہ یہ آج سے تو نہیں ہو رہے معاملات طویل عرصے سے کوششیں جاری تھی پہلے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے پہ راضی نہیں تھے پھر اب بیٹھنے پہ راضی ہو گئے ہیں تالبان رشیا بھی ہو کے آئے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا مطلب ہے تالبان دونوں بڑی طاقتوں سے رابطے میں ہیں صرف امریکہ سے رابطے میں نہیں ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ حل کے قریب جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ عمل سرست پڑ جاتا ہے کوئی حملہ ہو جاتا ہے کوئی امریکن فوجی مارا جاتا ہے کہیں پہ ان کا تیارہ گرا جیا جاتا ہے وہاں پہ افغانستان کے اندر کہیں دور تک لیکن ان کی طرف سے بھی تو بمباری ہو گی ہے دونوں طرف ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں طرف سے ہیں اب اس کا چلٹی یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے اندر گئے پا جاتا ہے اب یہ دونوں طاقتیں جو ہیں ابھی تک مجھے اتنی سنسیہ نظر نہیں آرہی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں جب ان سے امن معایدہ رشیہ کی واپسی کے بعد جب معایدہ ہوا تھا اس میں ابھی ایک عرصہ لگا تھا یہ کوئی افغانستان کے اندر اتنا زیادہ تقسیم ہے اور طاقتور گروہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے حتیٰ کہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں صدر اور ان کے جناب جو مطاعت کیسے میں کہہ دوں وہ وزیراعظم کا عوضے کے برابر چیوہ ان کے پاس وہ فارسی سپوکن ہیں ان کا نام بہت شکریہ بنگای صاحب عبداللہ عبداللہ اور اشرف گھنی کے درمیان بھی آپ اس کے جو معاملات ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں اور دوستہ آپ یہ دیکھئے کہ یہ سارے ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے لیکن ان کو بہرحال ایک میز پہ لانا ایک مشکل کام ہے امریکہ کو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا نکلنا ہوگا لیکن امریکہ اس طرح نکلنا نہیں چاہ رہا کہ جیسا انہوں نے ارشیہ نکل گیا تھا کہ وہ بلکل ایک دم اس نے مکمل خالی کر دیا تھا امریکہ اپنی پریزنس پر قرار رکھنا جا رہا ہے سب سے پڑا مسئلہ وہ ہے کہ طالبان کو امریکن کی پریزنس منظور نہیں ہے کیونکہ امریکہ کی پریزنس کا مطلب یہ ہے کہ جو قابل پہ قابض ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ طالبان کو قابل پہ اتنی آسانی سے داخلہ اور قبضہ نہیں ملے گا تو یہ give and take ہے خدا کرے گئے یہ ماہدہ ہو جائے کیونکہ اس کا ہمیں بہت نقصان ہوا ہے ہم نے چالیس سال بیالیس سال یہ جنگ بھکتی ہے سیونٹی سیون میں آپ آنا شروع ہوئے تھے وہاں سے اور آج دو ہزار بیس ہو گیا ہے بیالیس تالیس سال سے یہ مہاجرین ہمارے آئے ہیں اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ کانفرنس میں انہیں گوتریس بھی آئے تھے کہ دنیا میں کہیں مہاجرین اس طریقے سے زم نہیں ہوئے اس پوری سوسائٹی کے اندر جس طرح یہ یہاں پہ مرج ہو گئے ہیں انہوں نے شادیاں کر لی ہیں کاربار کر لی ہیں ان پر کوئی روک ہی نہیں ہے جتنے یہ اپنے شراغ ان کو سپیشل کارڈ ملے ہوئے ہیں اس سے کہی گناہ یہ پاکستان میں ویسے مرج ہو چکے ہیں کراچی ان کا بہت بڑا گاڑ ہے لاہور میں بھی یہ ہے اسلام آباد میں ان کی لقابادیاں ہیں یہ اب اتنی حسانی سے نکلنے والے نہیں ہیں پاکستان سے یہ بہت لمبا ایک عیشو ہے یہ اتنی حسانی سے یہ کہنا کہ اگلے مہینے ہو جائے گا یہ مجھے ابھی اتنی جلدی نظر نہیں آ رہا ہوں فاروق پنگیش صاحب چونکہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں طالبان کے حوالے سے ایک تو چونکہ جس گھر کا والی وارث کوئی نہ ہو تو وہاں جو ہے معاملات ہے کرنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں اور واقعی افغانستان جس طرح تقسیم ہوا ہے اور وہاں جس طرح وارلارڈز کا اپنے اپنے علاقوں پر اثر و رسوخ ہے اور طالبان کے لیدہ ہیں اور دوسرے گروپ لیدہ ہیں یہ سارا کچھ کس طرح سے منیج کیے گا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ تمام کو کٹھا کر کے یہ عمل معاہدہ پر جو ہے عمل کروا سکے بسم اللہ الرحمن الرحی میاں صاحب یہ طالبان اور امریکہ مذاکرات کے دو پارٹ تھے ایک پارٹ ون ایک پارٹ دو پارٹ ون میں یہ تا کہ طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کرائے جائیں اور ابھی تک پاکستان کی کوئی نے جن دور کو جو ڈاکس کو سپیسیلیٹیٹ کیا وہ گیارہ ہے اور ٹوٹل دوہا میں ہوئے ہیں وہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کر کے وہ کروائے ہیں وہ تو آپ آخری مرحلے میں ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ ترجمانی نہیں کرتے ہیں اس میں کچھ شرائط تھی ایک شرط اس میں یہ تھی کہ امریکہ چاہتا تھا کہ آپ مکمل سیز فائر کریں طالبان کا مقف تا کہ نہیں ہم سیز فائر نہیں کرتے ہم نرمی کر سکتے ہیں کاروائیو میں وہ کاروائیو کا نتیج ہے تاکہ تین مہینی سے بزشتہ انہوں نے شیری آبادی کو نجانہ نہیں بنایا طالبان نے عملی مظاہرہ بھی کیا ہے لیکن یہ بھی ڈرون حملے کرتے رہے کل پرسوں بھی ہوا ہے میرے کان میں کل ہوا ہے ڈرون حملہ تو یہ بھی ڈرون حملے کرتے رہے ہیں یہ ابھی مکمل پہ تو وہ اگری نہیں ہے اب اس نے یہ ہے کہ مزید کمی پہ وہ اگری ہو گئے اور وہ ان کے دنمیان ٹائپ پہ جائے گا اس میں دو تین پوائنٹ ہے ایک چیز تو یہ ہے مہینمی پیرڈ ہے کہ اس میں مزید اس میں پریشرفت ہوگی کیونکہ طالبان مستقل طور پر شورٹ ٹرم کیلئے تو کاروائیو میں کمی کر سکتے ہیں لانگ ٹرم کیلئے وہ اگری نہیں ہے تو کوئی پتہ ہے کہ ہمارا پھر وارسٹیمنہ جو ہے نا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ طالبان کا افغان انتظامی کے ساتھ ٹاک کروانا مذاکرات پلانا وہ پاکستان کو انہوں نے کوشش کی ہے لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ اس میں جو ہے اشرف گھنی وہ اگری نہیں کر رہا ہے اور وہ اتنا مطلب پاکستان کا نہیں آرے کوئی اور ہے بھی نہیں وہ بھی ظاہر ہے پاکستان کو کرنا پڑ گیا ایک پار تو مکمل ہو گیا اب یہ ہے کہ ہاں انتخابات ہوئے ہیں انتخابات میں رشید دوستم عبداللہ عبداللہ پلس طالبان ان تینوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کل جو ڈیکلئر ہوئے اس کے کامیابی تھے اب یہ رشید دوستم ہو گیا عبداللہ عبداللہ اور طالبان اور رشید دوستم جو ہے یہ گلم جم منیشہ کے ہے یہ فائٹنگ مطلب ہے کہ افکشنز رہے ہیں تو اب وہ یہ ہے کہ وہ ڈیوائیڈڈ ہو گئے آپ کو اکیلے اشرف بنی سے بات نہیں کرنی پڑی گی آپ کو عبداللہ عبداللہ سی بھی اور رشید دوستم سی بھی اور طالبان جو وہاں ہیں ان سے بھی ان کو ٹیبل پلانا یہ بڑا ایک ٹاسک اس کو دیتے ہیں ذرعہ بتاتے ہیں کہ اندہ جو اجلاس ان کے بارے میں ہوگا جرمنی میں ہوگا وہ دوہ موامل کہیں بھی نہیں ہوگا اگر کوئی بیچ میں آتا ہے اپنی زلیٹی شیف جی مہین ایزر صاحب کیا امریکہ افغانستان سے بائزت واپسی چاہتا ہے یا اس کے کچھ اور مقاصد ہیں اور وہ اپنا اثر و رسوخ وہاں پر قرار رکھنا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ کی جو اس وقت صورتحال ہے اگر ہم اگر اس سال 2020 میں امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے ہیں صحیح یہ طالبان امریکہ کے ڈاللاک کا جو سے کہتا ہے نا آغاز جو لائی بیس و اٹھارہ میں صحیح ہوئے تھے اس کے بعد پچھے سال سبتمبر بیس و انیس میں اچانک جب امریکہ کے انہوں نے کہا کہ جی وہ کسی معاہدہ کو نہیں مانتے کیمپ ڈیوڈ میں ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا وہ کچھ ایک دو روز پہلے امریکی صدر میں یہ کہا کہ ہم اس معاہدہ کو نہیں مانتے کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکی فوجی جسو کہتے ہیں کافی بڑی تعداد میں وہ نہیں ایک راک ہو گیا تھا وہاں پہ اور یہ چھوہ تھا کہ جی اس میں تالبان روز ہیں تو امریکی صدر نے وہ کار دیا اس کو پوسٹ پونگ کار دیا اس کے بعد پھر ادھا قرآن کا ایک سلسلہ جو ہے جاری رہا اور اب دو دن پہلے جیسا آپ نے کہا ہے کہ جی تالبان کے جسو کہتے ہیں سپوکسمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا کہ جی ہمارے فائنل باتچیت ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب وہ فائنل باتچیت کے بعد جسے کہتے ہیں اس کی کنفرمیشن کے طور پر بلڑا افدولہ نے کار جو ہے وہ وہاں پہ جو میڈیا ہے اگوان میڈیا اسے باتچیت کرتے ہیں وہ اس کو کنفرم کیا ہے کہ جی تالبان کے اور امریکہ کے مذاقرات ہو گئے ہیں اب وہ پہلا فیز یہ ہے کہ سیمن ڈیز کے لیے جسے کہتے ہیں انہوں نے سیس وائر ہے کہ کوئی حملہ نہیں کرے گا اس کے بعد اندی اینڈ آف دس منت معاہدہ ہو جائے گا اس کے بعد اگلے فیز کا آغاز ہوگا اب اگلے فیز جو ہے وہ ابھی سے جیسے ہی یہ تالبان اگلے دن افغانستان کے جو پریزیڈنشل الیکشن تھے جس کے ریزرٹ چھے مینے سے رکھے ہوئے تھے اس کو جاری کر دیا گیا اور جسے کہتے ہیں ارمان صدر اشرب گنی صاحب کو پچاس بیسر بوٹ کے ساتھ جیت گئے اب دل 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 جو پارٹیز ہے انہوں نے اس کے اوپر جسے کہتے ہیں آگے پریٹیکل سٹرگر کا ایران کی ہے جیسے کہ اخوانستان میں ایکشن ہوئے تھے سیم سیٹویشن تھی اس وقت تبریکہ نے بیچ میں بیٹھ کے دونوں کے درمیان جسے کہتے ہیں حکومت چلانے کا موقع دیا یہ تو آجاتی چیزیں جو کرن سیٹویشن ہیں اس کے بعد دوسرا آئے گا کہ تاربان کے بیچہ سے تین ہزار کے قریب قیدی جو ہے اس مہاردے کے فورن بعد وہ اخوان جیروں میں سے رہا کیے جائیں جو امریکہ کی قید میں دی جائیں گے اس کے بدرے میں ایک ہزار کے قریب جو امریک جو اخوانی فوجی دیکھے گینس ٹھیک ہے جس وقت یہ پاکستان نے میں سمجھ تو یہ کام شروع کیا تھا تو پاکستان نے ایران پاکستان نے چین پاکستان نے روس کو ٹھیک ہے اس بات پر مذاکرات ہونے چاہیے تاربان اس وقت نہیں مانتے تھے وہ پاکستان چین روس اور ایران یہ تین چاروں ملکوں نے ملک تاربان کو اس پر کنونس کیا اور جس سے انہوں نے امریکہ سے مذاکرات شروع کیے اب اس کا سب سے مخالف راہ ہے ایڈیا بھارت ہمیشہ سے تاربان کے خلاف ان کی خواہش ہے کہ جی ان کی پیس ڈیر نہ ہو سکے اس کے ثبوت کے طور پر سال پر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا مقصد دیئے تھا کہ اس ڈیتھ کے بعد ٹھیک ہے تاربان کے مختلف فیکشن جو ہیں واپس میں پاور سٹکر کے ایک دوسرے سے جگریں گے اور جسے کہتے ہیں کوئی ایک سینٹر پوائٹ نہیں رہے گا مگر میں سمجھتا ہوں کہ تاربان نے اتنے سال کی جنگ کے بعد اتنے سال کی سٹکر کے بعد یہ وہاں پر جو دزبور ضبط تھا وہ خراب نہیں ہوا اور انہوں نے جسے کہتے ہیں آپ نے کو ری آرگنائز کیا ٹھیک ہے اور ری آرگنائز کرنے کے بعد وہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ نے جو آرگنائز نائنٹی نائنٹی ون دو سال ون کے بعد یہ نہیں ماننے کو تیار تھا کہ وہ تاربان سے بزاکرات کرے گے وہ ان کے ساتھ ٹیبر بھی بیٹھا انہوں نے تاربان کو جسے کہتے ہیں ایک فورس کے طور پر تسریم کیا اس کے بعد ان کے ساتھ بزاکرات کیے اور یہ پیس ڈیر ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ایک بہت 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 ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اس کے پاکستان پر کیا اثرات پڑھیں گے اور جو پاکستان میں حالیہ دو تین بم دماغ پھر شروع ہو گئے ہیں کیا یہ اسی اف اس کے اوپر اغمانستان کے صدر کی طرف سے یا ان کے آرہ سرکاری لوگوں کی طرف سے اس کے اوپر ریکشن آیا جس کے بعد پاکستان کی طرف سے یہ افیشل ایک آ گیا کہ جناب یہ جو ہے ہمارے انجللی معاملات میں آپ مداخلت نہ کریں اب اسی طرح جس جب بھی امن کی بات ہوگی اور امن کے لیے جب آگے جائیں گے جو اس امن کو نہ چانے والی کوئی ہیں مثلا انڈیا اس میں شامل ہے ٹھیک ہے اس میں ارمانستان کا ایک بہت بڑا حصہ ان کی انٹریجنسی وہ نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات ہوں اور تالبان کو بے شک جسے قومی دھارے میں شامل ہوں اور آکے وہ بیٹھیں اور چلیں اس کے لیے ماضی میں بھی جب یہ مذاکرات شروع ہو گئے تو بہت زیادہ شروع جائے گئے کہ تالبان آ جائیں گے تو خواتین کے اوپر جسے کہتے ہیں نا ان کو گھروں میں بند کر جائیں گے ان کے تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے جیسا کہ ماضی میں تالبان کی حکومت میں تاثر تھا اس میں بھی تالبان نے بہت اچھے بہت سمجھتا ہوں کہ جسے کہ امیلی ثبوت دیا انہوں نے یہ انناؤنس کیا کہ ہم خواتین کے تعلیم اداروں پہ اور خواتین کی تعلیم کے اگنس تالبان اپنے پارسی اپنے معاملات کو تبدیل کریں گے دوسرا ماضی میں بہت سمجھتا کوئی دنیا کو ایک اور شکایت تھی کہ جی ادم برداشت دوسرے ملاحب کی حوال سے کچھ وہاں نے جسے کہتے نا بودمت کے بامیان میں دو بڑے مجسمے گرائے تھے اس کے اوپر بھی تالبان نے بہت کریئر جسے کہتے نا گفتگو کیا کہ وہ برکل تصریم کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس بجلی ہوئی چودہ پندر آٹھارہ سال کی جنگ کے بعد تالبان نے ہو سکتے اب اس وقت انڈیا کی سٹیٹیجی ہوگی کہ اس انٹرنل جو ان کا شروع ہوئی ہے وہ انڈیا اس کے اندر اپنا جسے کہتے نا جو اس کی پراؤکسیز ہیں یا جو اس سے ہے اس کے اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی کو سبتاز کرنے کی کوشش کرے گا جسے کہ اگوان اب یہ دوسرا اہم مسئل ہے جس میں بہت زیادہ میں سمجھ تا ہوں کہ آپ میں اختراف رائے اور چیزوں کا مجود ہے اس کے لیے میں سمجھ جو گروپ جو آپ اس میں مازی میں ایک دوسرے کے خلاف جنگے لگتے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تشہدد کی کاروی میں ملافظ رہے ہیں ان کو ایک ٹیبر پہ بٹھا کے بہت آرام سے سوری سوری اس پروسس سار میں دیس سار میں اخوان دستان کے اندر ایک موسیقی